تیچر سکینڈمی آن لائن کوچنگ اسٹیوٹ سے میں ہوں امبریش شکل بطروں آپ سب کی بار بار ایک سمسیا سامنے آتی ہے کہ سر بہت چیزیں ایسی ہیں جو میں پڑھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں بار بار بھول جاتا ہوں بہت سارے چھاتروں کی اہبی سکایت ہوتی کہ سر میرا دماغ اس چھاتر کے جتنا تیج نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ جنمسہی مندودھی ہوتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے لیکن آج ایک گہن ادھن کے بعد ایک مہتوپونڈ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ منٹ کا یوگ ہے جس کو کرنے سے نشجت طور پر آپ کا جو برین پاور ہے وہ بڑھے گا آپ کا آئی کیو لیول آپ کا بڑھے گا اور آپ کو ایک چادوی طریقے کا فائدہ نظر آئے گا کیول پانچ منٹ پر دن آپ کو دینا ہے کیا آپ پانچ منٹ دے سکتے ہیں تو کیول میرے ساتھ بنے رہی ہے آج میں آپ کو لگ بھگ دس سے بارہ بندووں کو الگ الگ بتاؤں گا کہ وہ کون سے بندو ہے جو آپ کو اپنے جیون چریہ میں سامل کرنے ہیں جس سے آپ کا جیون سمرنے والا ہے اور ان کچھ خاص سکسیتوں کے بھی سم بتاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ پا لیا کیا آپ نے یہ کبھی سنا ہے کسی بہت خیاتی لبد بھگتی کے موں سے اس نے کہا کہ میں نے اپنے جیون میں وہاں سے کچھ پایا جو جو میں نے چاہا جی ہاں یہ ست ہے اور آپ یہ چاہ سکتے ہیں کیونکہ یہ برمہانڈ کا ایک نیم ہے لاف اٹریکشن جو چیزیں آپ سوچتے ہیں اور اسی کے نروپ آپ کارے کرتے ہیں اور وہ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے یہ ویگیان ہے تو چلیے ویگیان کے تحت ہی آپ کو بتا دیں کہ کیسے چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ہے کہ کبھی نہ بھولے ایسا ساستر کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یدی آپ سو بار پڑھتے ہو تو جب تک آپ دماغ روپ سے سوست رہتا ہے آپ کا دماغ سوست رہتا ہے آپ پاگل نہیں ہوتے ہیں تب تک وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی کوئی چیز آپ ایک ہزار بار پڑھلو تو آپ کو دوسرے جن میں بھی وہ چیزیں یاد رہتی ہیں بیل ہار پونر جن میں کس نے دیکھا ہے لیکن یدی آپ کسی چیز کو سو بار پڑھ لیتے ہو تو وہ چیز آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتے ہو تو یہ ہے مستس کا بھاگ مستس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو برابر بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اور ایک ہے آپ کا دائیں اور ایک ہے بائیں اور دونوں بھاگ آپ کو ایکٹیو رکھنے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے سریر کے دو ہاتھ ہوتے ہیں سریر کے جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں ان دونوں ہاتھوں میں سب سے ایکٹیو ہاتھ آپ کا بائیں ہوتا ہے جبکہ بچپن میں آپ کو مار مار کے بائیں ہاتھ سے کام کرنا چھڑوا دیا جاتا ہے جس کا سب سے پرموک کارن ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہردے ہے وہ دل جس کو آپ کہتے ہیں وہ بائیں طرف ہوتا ہے اس لیے بائیں ہاتھ آپ کا عادت ایکٹیو ہوتا ہے دھیان رکھئے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ مت منا کریے گا کہ بیٹا تم دائیں ہاتھ سے کام کرو یا تم بیٹا بائیں ہاتھ سے کام مت کرو آپ کو بچوں کو پروچان دینا چاہیے کہ بیٹا تم دائیں ہاتھ سے بھی وہی کام کرو اور بائیں ہاتھ سے بھی وہی کام کر کے دکھاؤ کیونکہ دونوں ہاتھ سے جب آپ جتنا آدھیک کام کروگے اتنا آدھیک دونوں ہاتھ آپ کا ایکٹیو رہے گا انیتہ بائیں ہاتھ جو آپ کا پہلے بہت مضبوط ہوا کرتا تھا وہ ایک پنگو جیسے ہو جائے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں مسٹس کے سن رچنا اور اس کے مہتپون تتھوں کے ساتھ ساتھ کیسے اپنے آپ آئیکو پاور کو بڑھائیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مسٹس کا لگ بھگ 73% بھاگ 73% بھاگ جو ہوتا ہے وہ پانی سے بنا ہوتا ہے تو آپ کے مسٹس میں 73% جل بنا رہے اس لیے آپ کو پانی پینا چاہیے اور پانی کیسا پینا چاہیے پانی آپ کو چلڈ وارٹر نہیں پینا ہے گنگونا پانی پینا ہے جتنے بھی بودھ جیوی اور بڑے آدمیوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ چلڈ وارٹر کو ایوائیڈ کرتے ہیں وہ گنگونا پانی پیتے ہیں آپ کا مسٹسک جو ہے وہ 20% آکسیجن سوکتا ہے پورے سریر کے طولہ میں تو آپ کا سریر جتنا کل آکسیجن سوکتا ہے اس کا 20% آپ کا کیول مسٹسک ہی سوک لیتا ہے اس لیے مسٹسک کو سب سے زیادہ آکسیجن کی آوشکتہ ہوتی ہے تو مسٹسک کو آکسیجن کیسے پہنچائیں گے اس پر تو میں ابھی بعد میں اترتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹسک کی سنڈچنا کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ہے مسٹسک کی سنڈچنا اور یہ اس کی ایکٹیو سیلز ہیں جس کی نیورونز ہیں کیسے اس کو آپ ایکٹیو رہ سکتے ہیں کیونکہ مسٹسک کا جو نیورونز ہوتا ہے وہ کچھ دن کے بعد ایکٹیو نہیں رہ جاتا ایسا کہا جاتا ہے کہ منوشی اپنے دماغ کا بہت کم پریوک کرتا ہے اس معنی میں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو اپنے دماغ کا بہت زیادہ پریوک کرتی ہیں ویگیانک سادھار منوشیوں سے تھوڑا سا زیادہ اپنے دماغ کا اپیوک کرتے ہیں تو یہ نیورونز اور سیلز ہیں جو دھیرے دھیرے مر جاتی ہیں اور بڑھاپے میں ایک ایسی ستی آ جاتی ہے کہ جب آپ کو سمرتیلوپ ہونے لگتا ہے جب آپ کو بھولنے کی عادت ہونے لگتی ہے تو وہ آپ کی جوانی میں نہ ہونے پائے اس لئے آپ کے نیورونز اور آپ کی سیلز جو ہیں وہ مرنے نہ پائیں ان کو رکھنا ہے ایکٹیو اور دونوں طرف کی سیلز کو ویسے اگر ساہتی اور ساسر کی بھاشا میں کہا جائے تو آپ کے دو طرح کے من ہوتے ہیں ایک جڑا اور ایک چیتن جس کو کانسس اور سب کانسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دونوں طرح کے من کو آپ کو کرنا ہے جاگرت کیسے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ مستس کی سندچنا اب چلیے بندوار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے آج سے الٹے ہاں سے برس نیورونز بنیں گے نئے سیلز بنیں گے جی ہاں آپ نے آپ ان کاریوں کو دونوں ہاں سے کرے جس کاری کو آپ دائنے ہاں سے کرتے تھے مال لیجئے ابھی تک آپ دائیں ہاں سے برس کرتے تھے صبح اٹھ کر تو آج سے شروع کر دیجئے بائیں ہاں سے برس تو بائیں ہاں سے برس کریے اور دائیں ہاں سے برس کریے ایک دو دن آپ کو تھوڑا سا چمبھا لگے گا کرتے ہوئے لیکن نشچت طور پر اس کا بہت ہی جیادہ فائدہ ہے آپ کو دونوں ہاں سے سبجیاں کاٹنی چاہیے آپ کو دونوں ہاں سے لکھنا چاہیے ایک ہی چیز اپنے دونوں ہاں سے لکھی ہو سکتا ہے کچھ دن آپ نہ لکھ پائے ویویکانند اتیادی جو بہت بڑے مہاپورش تھے وہ دونوں ہاں سے لکھتے تھے شباس چندربوس ایک ہاں سے ایک بھاشا اور دوسری ہاں سے دوسری بھاشا لکھ سکتے تھے یہ ان کے آئیکو پاور کو بڑھانے کا کام کرتا تھا تو آپ بھی اپنا اگر پاور بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہاں سے لکھیے انگریجی میں اپنا نام اور دوسرے ہاں سے لکھیے ہندی میں اپنا نام اور یہ لگاتار کرتے رہیے آپ کا کانفیڈنٹ بھی بڑھے گا اور آپ کی آئیکو سیلز بھی جو نیورانز ہیں وہ بھی بڑھانے کے قابل ہو جائیں گی دونوں ہاں سے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے دماغ کے دونوں بھاگ کو جاگرت کریں کیونکہ دماغ کا ایک بھاگ کئی بار آپ کی سوسبتہ عوستہ میں ہوتا ہے اور ایک بھاگ جو ہوتا ہے جاگرت عوستہ میں ہوتا ہے تو دونوں طرح کے دماغ کو آپ کو جاگرت کرنا ہے آپ کے جیون میں لکھ بہت ضروری ہے دیکھیں بڑھاپے میں آپ کی لکھ نہیں رہ جاتا آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور آپ کے جیون کا لکھ قتم ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کا دماغ بہت کم کام کرتا ہے دماغ کو ادھک سے ادھک پریشر اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کو لکھ نہیں دے رہے ہیں ایسے عوستہ میں اس مرتی لوپ ہو جاتا ہے اس لیے ایک ٹارگٹ رکھئے اپنے جیون کا ایک لکھ رکھئے اور مرتے دم تک آپ ایک لکھ ہمیشہ بنا کے رکھئے اس سے آپ کے نیورانز جو ہیں وہ نئے نئے بنتے رہیں گے ڈائری لیکھن بہت جروری ہے جتنے بھی بڑے آدمی ہوئے ہیں جتنے بھی بدجیوی ہوئے ہیں بیگیانک ہوئے ہیں وہ پردن ڈائری لیکھن کرتے تھے یہ جروری نہیں کہ آپ پردن کی دن چریا کو ڈائری میں چھاپ دیں آپ یہ سوچئے کہ جیسے شام ہوتی ہے شام کے نو دس بجے کھانا کھانے کے بعد اپنے پورے جیون کو نہ دیکھتے ہوئے کیول آج کے دن میں آپ نے سب سے بڑی گھٹنا کیا دیکھی آپ کی جیون میں آج سب سے اچھا کیا رہا کیول ایک پنگتی لکھئے پرتے دن ایک پنگتی لکھئے اور ایک مہینے بعد اس کو پڑھئے سونے سے پہلے یاد کرو کہ صبح آپ نے کیا کھایا تھا آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے آج سب سے پہلے آپ کس سے ملے تھے یہ چیزے کبھی کبھی یاد کرنے کا پریاس کرئے آپ نے کسی بکتے سے ہاتھ ملایا تھا اس نے کون سا ہاتھ آپ سے ملایا تھا دہینہ ہاتھ ملایا تھا یا بائینہ ہاتھ ملایا تھا اس طریقے سے چیزیں کو یاد کرنے کا پریاس کرئے آپ کو ٹالنے کی جو عادت ہے وہ چھوڑنی ہوگی اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا دیماغ سو سبتہ وستہ میں پہنچ جاتا ہے مالی جی میت کا کوئی چیپٹر پڑھنا ہے بہت بڑا چیپٹر ہے پچاس پیز میں ہے تو آپ اس کو ٹال دیتے ہیں ایسا نہیں کریں آپ اس کو دس بھاگوں میں بانٹ لیں اور بھول جائیں کہ آپ نے اس کو دس بھاگوں میں بانٹا آپ سوچئے کہ جو ایک بھاگ ہے وہی اس کا پورا ہے چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں اس کو بانٹ کے آپ ادھیان کریں گے تو نشط طور پر آپ کے مستس کی جو چھمتہ بڑھے گی اور آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ خوز بھی رہیں گے دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ اپنے بھوت کی چنتہ نہ کریں جتنے بھی لوگ اتحاس جیوی ہوتے ہیں اتحاس کو یاد رکھتے ہیں وہ نشط طور پر اچھے بھکتی نہیں بن پاتے اور ان کے دماغ کا وکاس اتنے اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے اس لیے آپ کو اپنے ورطمان میں جینا چاہیے اور اپنے بھوشی کی چنتہ بھی کرنی چاہیے لیکن اتنی چنتہ نہیں کرنی چاہیے سب سے جروری ہوتا ہے ایک نیپ ایک چھوٹی سی جھپکی اپنے پورے دن چریہ میں دن بھر میں چاہے پندرہ منٹ کا ہی نیپ ہو سکے آپ سوئیے جرور سونا نہ کہہ اس کو آپ جھپکی کہہ سکتے ہیں اس سے آپ کے دیماغ کو شانتی ملے گی اور وہ اچھے سے کام کر چکے گا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کھانا بھی چاہیے جیسے چونگم چونگم کھاتے رہنا چاہیے چونگم کیوں کھانا چاہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جو آپ کے یہ جبڑے ہوتے ہیں جبڑے سے آپ چونگم چبائیں گے تو آپ کی سٹائل بھی مینٹین ہوگی اور یہ جب آپ کی جبڑے ہیلتے ہیں تو آپ کی جو دونوں طرف کی سیلس ہوتی ہیں وہ برابر مسلس کے روپ میں کام کرتی ہیں اور ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں آپ کا جو مسلس ہے وہ اچھے سے بنے گا جو آپ کی مستسک نیورون سے ہیں جو سیلس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کو چاکلیٹ بھی کھانا چاہیے وہ بھی دارک چاکلیٹ تو ڈارک چاکلیٹ اور چنگم چبا دے رہیے اور اپنے جیون کو آنند میں بناتے رہیے اور کون کونسی چیزیں آپ کو کرنی ہیں دیکھیں آپ فون نمبر کو یاد رکھئے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو بیس بیس فون نمبر یاد رہتے ہیں اپنے موبائل میں تو فون نمبر سیپ کریے لیکن کسی کو فون لگانا ہو تو وہ نمبر خود ڈائل کریے اس سے کیا ہوگا آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا وہ میں آپ کو آخری میں بتاؤں گا آپ کے دماغ میں موبائل کے جیسے پروسیس اور ریم ہوتے ہیں ان کو بوشٹ کیسے کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دائیں دماغ اور بائیں دماغ دو طرح کے دماغ ہوتے ہیں آپ کے مسجدس کے دو بھاگ باتے گئے ہیں جو آپ کا لیفٹ ہے جو لیفٹ دماغ آپ کا ہے وہ لوجیکل ہوتا ہے اس میں آپ کے نرنے لینے کی چھمتہ وکشت ہوتی ہے تو آپ اپنے لیفٹ جو مائنڈ ہے وہ اس کو کیسے بنائیں اور جو آپ کا دائیں دماغ ہے وہ رشنات مکتہ کو آگے بڑھاتا ہے اور آپ کے اندر آتن و بشواش لاتا ہے تو لیفٹ اور رائٹ یہ دونوں طرح کے جو آپ کے مائنڈ سٹ اپ ہیں ان کو کیسے بکشت کریں آپ نے لوجیکل پاور اور اپنے رشنات مکتہ اور آتن و بشواش کی سکتی کو کیسے جاگرت کریں یہ پانچ منٹ کا یوگ میں بتاؤں گا نشط طور پر اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا آپ دیکھیں اچھی نیند بہت جروری ہوتی ہے آپ اچھی نیند کیسے لائیں اچھی نیند لانے کے لئے آپ کو جروری ہے کہ آپ ایک سوست بکتی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہ سوئے تین سے چار منٹ پانچ منٹ اس کو نیند آ جانی چاہیے آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ پڑھتے ہوئے سونے کا پریاس کریں اندھیرے کمرے میں موبائل مت چلائیں اور سونے سے پہلے موبائل تو اکدم نہ چھویں سوتے سمیں آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے سونا چاہیے جیسے آپ پڑھنے کے لئے جیسے آپ سونے کے لئے سوچیں آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہیے اور اپنے باڈی کے پارٹس کے بسے میں سوچنا چاہیے اپنے ناک کو آپ آنکھوں کو بند کر کے محسوس کریے اپنے آنکھوں کو محسوس کریے اپنے مستش کو محسوس کریے اور ساتھی ساتھ وہ چیز سوچئے جو آپ کو جیون میں کرنا ہے کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں وہ کر لیتے ہیں لاف اٹریکشن کا نیم ہے اس لئے آپ اپنے آنکھوں کو بند کرئے اور سوچئے کہ آپ کو اپنے جیون میں کیا پانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کہاں تک کام کیے جو آپ کو جیون میں پانا ہے آج کے دن آپ نے وہ کیا کیا اپنے لئے یہ سوچئے اور یہ سوچے سوتے سو جائیے اور کم سے کم چھ گھنٹے کے نین آوشے لیجئے اچھا سواستہ اپلائیے اچھا سواستہ کے لئے چھنین بہت آوشک ہے پہلیاں اور موبائل گیمز کھلنا بہت جروری ہے دیکھیں پہلیاں سوڈوکو جو ہوتی ہیں نیوز پیپر یا کہیں بھی آتی ہے پہلیاں جو ہوتی ہیں ریجننگ سالو کریے اور نئی نئی بھاساؤں کو سیکھئے اس سے بھی آپ کے آئیکو لیبل بڑھتے ہیں موبائل گیمز بہت زیادہ نکھیلے لیکن موبائل گیمز ہوتے ہیں آپ کے اندر نیرنے کی لینے کی چھمتہ کو جاگرت کرتے ہیں تو نیرنے لینے کی چھمتہ بھی آپ کے اندر آ جاتی ہے اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پانچ منٹ کا یوگا کونسا ہے جو آپ کو یہ نیرونس اور آپ کے سیلز کو جاگرت کرے گا جس میں دیکھ رہے ہیں کوئی جڑوں جیسی چیزیں لگ رہی ہیں یہ جتنی سگن ہوتی جائیں گے اتنی نیرونس اور سیلز آپ کے بڑھتے جائیں گے اور آپ اتنے ہی بودھجیوی بنتے جائیں گے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ مسجد کے دو بھاگ کونسے ہیں اور کیسے ان کو کرنا ہے جاگرت آپ کو صبح اٹھ کر اور دونوں پیر ایک پیر دوسرے پیر کے اوپر جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھی جو درشتی ہوتی ہے بیٹھنے کے اس درشتیس میں آپ بیٹھ جائیے مطلب آپ پھلتی مار کر جس کو آپ کہتے ہیں پرنائیام کے مدرہ میں آپ بیٹھ جائیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑتے ہوئے دونوں گٹھنوں پر رکھ لیجئے اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو اپنے پورے کندھے اور سینیوں کے اقدم سیدھے رکھ لینا ہے اور آپ کو اپنا داہینہ ناک اپنا داہینہ ناک دبا لینا ہے اپنے پانچوں ہاتھ کی کسی بھی انگلی کا پریوک کرتے ہوئے اپنے داہینی ناک کو دبا لینا ہے اور آپ کو اپنے بائے ناک سے سدھ ہوائی کو کھیچنا ہے لیکن اس کے ٹھیک پہلے آپ کو پانچ سے سات بار کھولے روپ سے سانس لینا ہے اس طرح سے آپ کو سانس کھیچنا ہے چھوڑنا ہے چار سے پانچ بار کرنے کے بعد آپ کو داہینے ہاتھ سے اپنی داہینی ناک کو دبانا ہے اور بائی ناک سے آپ کو جس کو انولوم بلوم بھی کہتے ہیں بائی ناک سے آپ کو دس بار سانس کو کھیچنا ہے اور آپ کو الٹے ناک سے چھوڑنا ہے آپ سوچئے کہ آپ کو داہینے ناک سے کھیچنا ہے بائی ناک سے چھوڑنا ہے بائی ناک سے کھیچنا ہے داہینے ناک سے چھوڑنا ہے اور یہ کام آپ کو دس بار کرنا ہے پندرہ بار کرنا ہے بہت ادھگ بار نہیں کرنا ہے اور یہ کام اگر ہو سکے تو صبح اور سامنے ہی کریے کھانا کھانے کے بات مت کریے اور ہو سکے تو صبح ہی کریے یہ کاریات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ داہینے طرف سے سانس کو کھیچتے ہیں تو شروع میں آپ کی جو سوانس ہوگی وہ گرم نکلے گی لیکن دھیرے دھیرے آپ کی سوانس جو ہے وہ تھنڈی تھنڈی محسوس ہونے لگے گی آپ محسوس کریے کہ آپ کے دونوں ناک ایک ساتھ کام نہیں کرتے ہیں ایک ناک آپ کی ہمیشہ رندھی ہوتی ہے اور دوسری ناک تھوڑی سی کھلی ہوئی ہوتی ہے تو آپ جس دن آپ کی دونوں ناک برابر کام کرنے لگے گی برابر تو کبھی نہیں کام کرے گی لیکن زیادہ تر حصہ کام کرنے لگے گا آپ سمجھئے کہ سوستے ہیں ایسی عوستہ میں آپ کی جو نیورونز اور آپ کی سیلز ہیں وہ اچھے سے آپ کی کام کرنے لگیں گی اور آپ کی داہینے طرف اور بین طرف کی جو رسنات مک اور رنائیں لینے کی چھمتا ہے وہ اچھے سے بنے گی آپ کا آئیکیو لیبل بہت تیج ہو جائے گا تو یہ کام آپ کو لگاتار اور روج کرنا ہے یہ کام تو آپ سوچ رہے ہوں گی کہ اس نے کیا بتائی ہے تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں لیکن یہ کارے آپ بھلے پہلے سے جانتے ہیں لیکن اپنے جیون میں لاغو نہیں کر پاتے ہیں جتنے بھی لوگ سفل ہوئے ہیں اور جن کا بھی آئیکیو لیبل بہت تیج ہے وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں آپ کو بشواس نہ ہو تو اپنے کسی بہت بڑے بدجیوی وقت سے مل لیجئے اور اس سے پونچ لیجئے تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل جرور کریں گے اور اپنا آئیکیو لیبل بڑھائیں گے اور جو بھی چیزیں آپ یاد کریں گے آپ کو ہمیشہ کے لیے نہ سہی لیکن آپ کے اگزام تک وہ چیزیں یاد رہیں گی اور ایک سب سے بڑی خاص بات کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کو ایک بار پڑھنا چاہیے دوبارہ اس کو لکھ کر یاد کرنا چاہیے اور تیسری بار اس کو اپنے دیوال پر چپکا دینا چاہیے پھر اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو آپ اپنے جیون میں کریں گے لاغو تو نشچت طور پر سفلتا آپ کے قدموں میں ہوگی تو چلیے آج کا ویڈیو یہی کرتے ہیں ختم ساتھی ساتھ یوگ دیوست کی جو آج ہے اس کی ہردک شب کامنا ہے آپ کو دیتا ہوں آپ کا جیون سکھ میں ہو اور منگل میں ہو اسی طرح کے مہتپور ویڈیوز میں آپ کو دیتا رہوں گا اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے چلیے بہت بہت دھنیواد